اسلام علیکم ناظرین دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک اہم اور تاریخی شہر جنگ کے بارے میں مکمل تفصیل اور ایسے حران کن حقائق بتاؤں گا جن کے بارے میں آپ کبھی نہیں جانتے ہوں گے اس لئے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں دوستو جنگ پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم اور تاریخی شہر ہے اس شہر کی پہچان اور تاریخ کئی لحاظ سے ہے اگر ہم اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہاں سینکڑوں صوفیہ کرام اور علمہ کرام عبدی نیند سو رہے ہیں جن میں حضرت سلطان باؤ اور سید جیون شاہ آف جیونہ شاہ پیر تاج دین حاجی آمن درویش بغدادی شاہ صادق ناغ حافظ فیض سلطان پیر نور آمن حشمی پیر ہتھوان پیر گور شاہ پیر آف اٹھارہ زاری پیر آف سیال شریف اور پیر آف مانی شریف وغیرہ کا نام نمائی ہے اگر رومانوی لوگ کہانیوں کی بات کریں تو مشہور ہیر رنجا کی رومانوی کہانی میں ہیر کا تعلق اسی شہر سے تھا جبکہ صاحبہ مرزا کی رومانوی کہانی میں صاحبہ کا تعلق بھی اسی علاقہ سے تھا اس شہر کو محبتوں کا شہر دو دریاؤں کی سرزمین اور پچھڑے ہوئوں کو ملانے والی دھرتی بھی کہا جاتا ہے یہ شہر مٹی کے برتنوں پر کشیدہ کاری کے لازے پاکستان اور دنیا بھر میں مشہور ہے رکبہ کے لازے جنگ فیصلہ بارڈوین کا سب سے بڑا ظلہ ہے یہ وہ شہر ہے جہاں قیام پاکستان سے پہلے انگریزوں کو سب سے زیادہ مضامت کا سامنا کرنا پڑا اس شہر کا شمار پاکستان کے قدیم ترین ازلہ میں ہوتا ہے جنگ صبح پنجاب کا وائل زلہ ہے جس میں تینوں دعابے یعنی رچنا دعابہ چاچ دعابہ اور سن ساگر دعابہ شامل ہیں ایک روایت کے مطابق مشہور سیاہ ابن متوتا کا گزر یہاں جنگ کی سرزمین سے ہوا تھا ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سکندر آزم سمندر کی طرف جاتے ہوئے جنگ کے کسی علاقے سے گزرے تھے دوستو اس شہر کے جہاں مصبت پہلو ہیں تو وہیں اس کے منفی پہلو بھی ہیں انگریز دور سے ہی اس علاقے کو ترقی سے دور رکھا گیا اور بدقسمتی سے آج بھی جنگ کا شمار پاکستان کے پسمندہ ازلہ میں ہوتا ہے بدقسمتی سے یہ زلہ ہمیشہ چوروں کی اماجگاہ رہا ہے ایک رپورٹ کے مطابق مقدمات کی شرعہ اور چوری اور ڈاکہ زنی کے مقدمات کے لاز سے جنگ دوسرے ازلہ سے آگے ہے دوستو اگر اس شہر کی لوکیشن اور مولے وقوع کی بات کریں تو یہ شہر دریا چناب کے کنارے واقع ہے اس شہر کے مشرق میں فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ مغرب کی طرف لئیہ اور بکھر شمال میں سرگودہ اور چنیوٹ جنوب کی طرف مزفرگڑ اور خانے وال اور شمال مغرب میں خوشعاب کے ازلاب واقع ہیں دوستو زلہ جانگ کا کل رکبہ 6353 مربع کلومیٹر ہے جبکہ آبادی 38 لاکھ افراد سے زیادہ ہے اس زلہ کی چار تحصیلیں ہیں جن میں جنگ، شور کورٹ، آمن پرسیال اور 18000 شامل ہیں 2009 تک چنیوٹ بھی زلہ جنگ کی ایک تحصیل تھی جس کو بعد میں زلہ کا درجہ دے دیا گیا یہاں کا کالنگ کورٹ 0477 جبکہ 128 یونین کونسلز ہیں اس شہر کو تین حصوں جنگ شہر، جنگ صدر اور نوہ شہر یا سٹلائی ٹاؤن میں تقسیم کیا گیا ہے دوستو اگر اس شہر کی تاریخ کی بات کریں تو اس شہر کشمار پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے آثار قدیمہ کی ایک رپورٹ کے مطابق جنگ شہر اس وقت سے آباد ہے جب یہاں چندر گپت موریا کی حکومت تھی جنگ کی تحصیل شورکوٹ کے آثار قدیمہ سے ملنے والے قدیم سیکھوں پر ایک طرف گودمبود اور دوسری طرف اشوک کی تصاویر بنی ہوئی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ شہر اشوک سے بھی پہلے موجود تھا لفظ جنگ کا مطلب ہے درختوں کا جنڈ کیونکہ یہ علاقہ ساندل بار میں شامل تھا اور لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے جس کو جوک کہا جاتا تھا اس شہر کو ایک قبیلہ کے سردار رائے مل سیال نے بارہ سو اٹھاسی میں اپنے پیرو مرشد عزد شاہ جلال بخاری کے کہنے پر عباد کیا جنگ کے پہلے حکمران مل خان تھے سیال قبیلے نے تین سو ساٹھ سال یہاں حکومت کی سیال قبیلے کے آخری حکمران کا نام آمد خان تھا جنہوں نے اٹھارہ سو بارہ سے لے کر اٹھارہ سو بائس تاک یہاں حکومت کی جس کے بعد یہاں سکھوں نے حکومت کی اور پھر یہ علاقہ انگریزوں کے ہاتھ چلا گیا یہاں چونکہ انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ مضامت ہوئی اس لیے اٹھارہ سو انچاس میں جنگ پر مکمل قبضہ کار کے یہاں کے لوگوں سے مختلف طریقوں سے بدلہ لیا گیا اور سرکاری سطح پر جنگ والوں کو جنگلی کا نام ڈیکلیر کر دیا انگریز سرکار نے جنگ کی اہمیت اور کلچر ختم کرنے کے لیے انگریز گورنر جیمز لائل نے اٹھارہ سو پچانوے میں ایک نئی منڈی کی بنیاد رکھی جس کا نام لائل پور رکھا جس کو آج کل فیصل آباد کے نام سے جانا جاتا ہے ایک سال بعد یعنی اٹھارہ سو چانوے میں لائل پور کو جنگ کی تحصیل بنا دیا گیا جنگ وہ زلہ ہے جس کو اٹھارہ سو چھپن کی جنگ ازادی کے بعد زلہ کا درجہ دیا گیا اور اس میں بہت سارے علاقے شامل تھے جو آج ان سے الگ ہو کر زلہ بن چکے ہیں فیصل آباد جو آج ڈبین ہے اسے اٹھارہ سو چانوے میں جنگ کی تحصیل بنایا گیا تھا اسی طرح چنیوٹ جنگ کی تحصیل تھی جو دو ہزار نو میں جنگ سے الگ ہو کر زلہ بن چکا ہے دوستو جنگ کی اکثریت پنجابی زبان کا جنگوی لہجہ بولتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں سرائکی بھی بولی جاتی ہے اس کے علاوہ اردو زبان بھی بولی جاتی ہے یہاں کے لوگوں کا بڑا معاشی پیشہ زراعت اور مال مویشی پالنا ہے یہاں کے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہے لیکن یہاں عیسائیت مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی آباد ہیں یہاں کے لوگ سادہ، منتی، بہادر، مہمان نواز اور خوش مزاج لوگ ہیں یہاں کے لوگ کبدی، گھوڑ سواری، کشتی، نیزہ بازی، کرکٹ اور والی بال کھیلنا پسند کرتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کا لباس شلوار کمیز ہے اور مرد حضرات کندے پر رومال یا چادر استعمال کرتے ہیں یہاں سیال قبیلہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑی تعداد میں آباد ہیں ان کے علاوہ یہاں لالی، حرل، بٹی اور داب وغیرہ قبائل کثیر تعداد میں آباد ہیں ہر برادری یا قبائل میں خوشی، غمی اور شادی بیعہ وغیرہ کے رسم و رواج الگ الگ پائے جاتے ہیں لیکن تمام برادریوں اور قبائل کے رسم و رواج میں یک ثانیت بھی پائے جاتی ہے دوستو اگر یہاں کی آب و ہوا کی بات کریں تو یہاں کی آب و ہوا شدید نویت کی ہے یعنی سردی کے موسم میں یہاں شدید سردی اور گرمی کے موسم میں شدید گرمی پڑتی ہے عام طور پر یہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے اور یہاں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارشیں اور آندھی وغیرہ بھی آتی ہے جبکہ سردیوں میں 12 ڈگری سینٹی گریٹ تک گر جاتا ہے اور خوب سردی پڑتی ہے جبکہ اکثر یہاں سردیوں میں دھند اور کورا بھی پڑتا ہے جس کی وجہ سے سردی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے دوستو اگر یہاں کی مشہور اور سیاسی شخصیات کی بات کریں تو صوفی بزرگ حضر سلطان باورا مطلع صوفی بزرگ شاہ جیونہ وزیر خان جن کے نام سے لاور میں وزیر خان مسجد منصوب ہے منحاج القرآن کے بانی اور اسلامی سکالر ڈاکٹر طیر القادری پاکستانی کرکٹر اور امپائر علیم دار مشہور اردو شاعر مجید امجد مصنف اور کالم نگار محسن مگیانہ نقاد اور افسانہ نگار ناصر عباس نیر شاعر شیر افضل جعفری شاعر سید ضمیر جعفری مصنف چودر غلام رضا اسلامی سکالر حق نواز جنگوی آزم تارک پیر حمید الدین سیالوی مشہور گلوکار منصور علی ملنگی اور پاکستان کے پہلے نوبل انام یافتہ ڈاکٹر عبدالسلام یہاں کی مشہور شخصیات ہیں ان کے علاوہ سیاستدانوں میں سیدہ آبتہ حسین فیصل صالحیات معاویہ آزم تارک افتخار آمند بلوچ اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما شیخ وقاس اکرم وغیرہ کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے دوستو یہ تھی آج کی انفارمیٹر ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں چنیوٹ ٹی وی انفو